مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی حصنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخار پوجھ نے جب اپنی سلطنت کی توسیق کے لیے دوسرے علاقوں پر جلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بھرتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائیبیریا، پرے زغیر، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانے رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ ہی تھیں دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوک کے بیشتر مکتوزات کو فتح کر لیا تھا اس وقت ان کی قوت عوج شباب پر تھی چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولدناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رکھ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا اس سلطنت کی تواہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوشتے جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گار کر ڈیرہ ڈال لیا ان ترک قبیلوں میں سے باز، ایران اور شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا یہ نہائیت جنگجو قبیلہ تھا اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے کائی قبیلہ سلمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا اسی اثناء میں درہے پرات عبور کرتے ہوئے سردار سلمان شاہ دھوک گئے اور جانبار نہ ہو سکے سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے سنگر تقین، گندوغدو، ارتغرل اور دندار سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا سنگر تقین اور گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ احلت چلے گئے جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کے وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا ارتغرل غازی نہائید بہادر ندر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً چار سو بیس گھرانوں با مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیہ کچک طرف روانہ ہوئے اور سلجوکی سلطنت میں داخل ہو گئے سلجوکی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاؤدین کیاکوبت اول تھے جو اپنے عدو انصاف کے وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے ارتغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاؤدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیاں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انکرہ کے قریب ارتغرل غازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں ارتغرل غازی کسی فریق سے واقع نہ تھے لیکن یہ دیکھ کر کے ان میں سے ایک تعداد کے لحاظے کمزور اور دوسرا قوی ہے اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف چار سو چوالیس تھی کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپائیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ ارتغل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوکی سلطان علاودین کی فوج تھی مخالف فوج کے بارے میں اختلاف آیا جاتا ہے بعض کے نزدیک وہ بازنتینی حصائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے سلطان علاودین ارتغل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکارہ کے قریب گراجہ داگ کا علاقہ دیا یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاودین نے یہ علاقہ اس لئے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاں کہ بازنتینوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوکی سلطنت کی سرحت اس طرف سے محفوظ ہو جائے سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحت کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتینی حصہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتغل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بادری کا سکہ بٹھا دیا کچھ عرصہ بعد ارتغل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتغل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ارتغل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گردو پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا سلطان علاو دین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا لیکن اشیاء کچک میں دولت سلجوکیا اندرونی اختلال والعمراہ کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی اگرچہ کونیا میں سلاجکہ روم کی قدیم شان و شوقت اب بھی نمائیہ تھی تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا ایک طرف تارتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف حصائیوں نے قدیم بازنطینی صبحوں کے اکثر حصے واپس لے لیا تھے اس کے علاوہ متعدد سلجوکی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا ایسی حالت میں ارتغرال جیسے دلیر سردار اور نائب کے فتوحات سے علاوہ دین کو بجائے تشویش کے ایک گونہ اتمنان نصیب ہوا اور اس نے ارتغرال غازی کو مزید انہامات عطا کیے چنانچہ جب جنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرال غازی نے سلطان علاوہ دین کے نائب کی حصیت سے تاتاریوں اور بزنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست تھی تو سلطان نے اس کا سلحہ میں اس کے شہر کو بھی ارتغرال غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا نیز ارتغرال غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سلار مقرر کیا اس وسیع علاقے میں وہ کسرت کیا گاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد کلے بھی تھے لیکن سلطان نونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارتغرال غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مددوں جنگ کرنی پڑی 1281 اور بعض کے نزدیک 128 میں ارتغرال غازی نے 9 سال کے عمر میں انتقال کیا ارتغرال غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوکی شہزادے غیاسو دین مسعود ثانی کی بیٹی تھی حلیمہ خاتون کے بطن سے ارتغرال غازی کے تین بیٹے جندوس سافجے اور عثمان پیدا ہوئے ارتغرال غازی کی وفات کے باپ آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوڑے بیٹے عثمان غازی تھے عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان بہادر اور حسلامان تھے انہوں نے بھی فتوحات کا سسلہ جاری رکھا 1299 میں سلجوکی سلطنت بالکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے الادہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج تلو ہوا جو تقریباً سوہ چھ سو سال تک جمکتا رہا اور جس کی وسط پہنچی اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی لا زوال داستان تاریخی حقائق کے ساتھ کی ویڈیو سے مصطبید ہو سکتے ہیں ارتغرال غازی کو سغوت میں دفن کیا گیا آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تمیر کروائی ارتغرال غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تمیر گیا گیا 1998 میں ترکمانستان کے درحکومت عشق آباد میں آپ کے عزاز میں ارتغرال غازی مسجد تعمیر کی گئی موسیقی 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 موسیقی